بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سیدنا امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمت اللہ تعالی علی آپ نے اپنی عدیث پاک دے لکھی ہوئی کتاب صحیح بخاری دے اندر ہے کتاب المظالم والغصب اس دے اندر اپنی سند دنال حضرت ام المنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو انہوں روایت کیتا ہے آپ ارشاد فرمانیہ نے فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَال بے شک اللہ دے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَنْ ظَلَمَقْئِدَ شِبْرٍ مِّنَ الْأَرْضِ طُوِّقَهُ مِّنْ سَبْءِ اَرْضِينَ اس حدیث پاک دے مطابق مسئلہ اے سمجھاندہ ظلمن کسی دی زمین تے قبضہ کرنے دا بہت سخت وبالے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَنْ ظَلَمَقْئِدَ شِبْرٍ مِّنَ الْأَرْضِ جس بندے نے ظلم دے نالا کسی دی زمین تے ایک بالشت بھی قبضہ کیتا بالشت کہنے نے گیٹھ نو ایک گیٹھ بھی جنے قبضہ کیتا تُو وِقَهُو مِنْ سَبْءِ اَرْضِينَ اللہ تبارک وطالعہ اس شخص نو سات زمینہ دا توق پہنائے گا توق کی ہوندہ ہے گردن دے اندر زنجیر نو توق کیا جاندہ ہے اس عدیث پاکی چھے زمین تے قبضہ کرنے علی لوکاں واسطے لمحہ فکریہ ہے جڑے کمزور اور غریب عوام دیاں زمینہ تے نجائز طریقے نال قبضہ کردینے غیر قانونی ہیلے بہانے رشوتاں اور اثر و رسوخ نو استعمال کر کے کسی دی جگہ تے قبضہ کر کے عمارتہ بناندے نے ٹھیکے تے لیاں گیا زمینہ زری او مالکانیاں دبا لیندے نے بعض بندے زمینہ ٹھیکے تے دے دیندے نے بظاہران ہوندہ بندے عام نو دیتی ہیں گیا بعض دفعہ او بندہ عام کسی تگڑے بندے دا کرندہ ہوندہ وے او عام بندہ تگڑے بندے نہ مل کے زمینہ تے قبضہ کر لیا جاندہ وے زری زمینہ تے بھی جڑیاں ٹھیکے دے دیتی ہیں جاندی ہیں کسی بھی صورتی جڑے جاگیردار لوگ نے رشوت خور افسران نے انہوں اس عدیث پاک تو عبرت حاصل کر کے توبہ کر لینی چاہی دی اس دنیا تے جیدہ حق دبایا نے او دا حق واپس کرن وگرنا قیامت آلے دن عدیث پاک دے مطابق اس دی گھردہ نیچے سات زمینہ دا توق پہنایا جائے گا حقیم الامت مفتی احمد یارہ نیمی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ اس عدیث پاک تو معلوم ہویا کہ زمین دے سات طبقے نے اوپر نیچے اور اس غاسب شخص نو جنہیں زمین تے قبضہ کیتا ہے کسی دی زمین چھین لئیے اس نو زمین دے ستا طبقہ دا توق پہنایا جائے گا اس دی بعد اس نو زمین دے اندر دنسا دیتا جائے گا یہ کتنا خطرناک ادا انجام ہے تو پتہ کی چلیا کہ نجائز زمین تے قبضہ کرنا بہت سخت وبا لے اور اس دے نال نال یہ بھی پتہ انسان لگ جانا چاہیدہ ہے کہ اس غاسب شخص دی ظالم قابض شخص دی اللہ تعالی گردن اتنی لمبی کر دے گا کہ او توک اس دی گردنی چاہ جائے انسانے سوچ لے کہ جڑا ایک انسان دی تخلیق دے مرخلے چے جسم دے آزاد دی ساخت بنا دی تی گئی ہے انو چھوٹا کر دیتا جائے یا تھوڑا جنہ وڈا کر دیتا جائے تو انسان کتنی تکلیف ہی چندہ ہے اتھو پہچان کر لے مسئلہ نا کسے دے جسم دے کسے ایسے دے بھی رسولی نکل ہم دیئے رسولی کیوں دیئے موٹی گلٹی اوبر جان دیئے اوہ اندی پاہ میں چھوٹی ہے تو پاہ میں وڈی ہوئے رسولی تکلیف ہی چھوٹی ہے انسان کتنا چلا جاندہ ہے جیدی گردنی اتنی لمبی کر دیتی جانی ہے کہ ساتھ زمینہ دا توک انو پہنایا جائے وہ کتنا مشکل ہی چوئے گا اگر اسے طرح کسے بندے دی تھوڑی جنیمی ناکدی اڈی واد جائے تو کتنی تکلیف محسوس کر دا ہے بعض بندیاں دی ناکدی اڈی واد جان دیئے نا پھر وہ ڈاکٹر نو چیک کران دیں تو ڈاکٹر کہن دا تو اڈا علاج اس دا اے وے کے اس دا اپریشن ہوئے گا یعنی وہ اسی اضافی اڈی دا اسے تھوڑا کٹ دیانگے تاں جا کے بندہ سکون ہی چامدہ ہے یعنی تھوڑی جنی چیز وڈی ہوئی ہے تو انسان تکلیف ہی چھو گیا یا اگر کسے دی چیزاں چھوٹگاں ہو جائے مثلا پٹھیاں نو کچاو ہو جائے تو انسان دا جسم سکڑن دی طرف چلا جاندہ بھی اس وقت انسان کتنی تکلیف ہی چوندہ ہے جڑا ظلمن نجائز قبضے کر دینے زمینہ تے انہا نو جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سات زمینہ دا توک پہنانا ہے تو او کتنی تکلیف ہی چونگے اس تکلیف نو مد نظر رکھ دیا اس تو بچان آپنو بچانے واسطے اس دنیا تھی رہا ہے کہ توبہ استغفار کرنا ہے توبہ استغفار دا مطلب ہے جیدہ حق ماریا نے ادھا حق انہوں واپس کر دینے جیدہ زمین تے قبضہ کیتا نے انہوں انہوں واپس کر دینے بگرنا بہت سخت نقصان ہوئے گا کیونکہ کسے دوسرے دی حق تلفی کرنا ظلمن کسے دی زمین تے قبضہ کر لینا ایک قابل مضمت ہے جس دیندر مواشرتی نقصان دے نال نال اخروی نقصان ہوئے ہیں اور اسلام و مذہب جڑا ظلمن کسے دی زمین جائداد وغیرہ تے قبضہ کرنے دی کتن اجازت نہیں دیندہ کیونکہ اسلام مسلمان نا دی جان مال آل اولاد سب چیزیں دا تحفظ فرام کر دا ہے انسان اپنی ملکیت اچھ جس طرح چاہے تصرف کر لے اسنو اجازت ہے لیکن دوسرے ہن دی ملکیت اچھے انہ دے مال و دولت زمین جائداد دے اندر ترقے دے اندر اسنو اجازت تو بغیر تصرف کرنا خلاف شرع اور اسلام دے اندر اس دے سختی دے نالم مانعت کیتی گئی ہے منع کیتا گیا بے اللہ تبارک و تعالی سنو ظلم ستم دے اوپر تعامن کرنے تو محفوظ فرمائے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ گناہ کر رہا یا ظلم و زیادی کر رہا تو ادھی تسی مدد نہیں کرنے ادھنالتامون نہیں کرنا کیونکہ جڑا بندہ ادھنالتامون کرے گا اسنو گویا کے مضبوط کر رہا اور اس دے حصہ دار بان رہا تو وہ بھی شریک کے جرم ہو جائے گا جس طرح اگر کوئی بندہ قتل کر دیں دے کسے نو تو جڑا بندہ قتل کر رہا اگر ادھی کوئی معاملت کر رہا ہوں دے اس دے کوئی رہنمائی کر رہا ہوں دے یا کوئی بھی سلسلہ ہے تو کیسی چسنو بھی داخل کر لیا جاندہ ہے کہ اے بھی شریک کے جرم ہے پھر اس دے جرم دے مطابق سزا ہوں دی ہے لیکن ساڑھے تھے کیے خوف خدا ساں کام کر دیتا ہے ختم ہو گیا جس وقت خوف خدا رہے گا تو پھر ظلم و ستم تو بھی انسان محفوظ رہے گا اللہ تبارک و تعالی سانو اپنا خوف بھی نصیب فرمائے اور ظلم و ستم تو محفوظ فرمائے وما توفیقی اللہ باللہ